بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رہن والا ہے آج ہم سلطان احمد مسجد کے بارے میں پڑھیں گے مسجد ایک اہم مرکزی عبادت کا ہوتی ہے مسلم معاشرے میں جہاں پہ ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور آج تو مسجدیں جو ہیں وہ صرف مسجد فرقوے بن گئی ہیں لیکن ہم سب ایک ہی مسلمان ہے علامہ اقبال کے بقول منفت ایک ہے اس قوم کی نقصان بھی ایک ایک ہی سب کا نبی دین بھی ایمان بھی ایک حرم پاک بھی اللہ دی قرآن بھی ایک کچھ بڑی بات ہی ہوتے جو مسلمان بھی ایک فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں تو پیارے بچوں ہمیں دنیا کے علم کے ساتھ اپنے دیل کا علم حاصل کرنا چاہئے تاکہ ہم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیں اور تفرقہ بازی میں نہ پڑیں کیونکہ اس تفرقے سے ہمیں بلکل ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہے اور ہم انتشار کا شکار ہیں تو ہمیں چاہئے کہ ہم قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں یہ ایک بڑی برکت والی کتاب ہے سچ بولیں نبی قیم صلی اللہ علیہ وسلم نے سچا راستہ جو ہمارے لیے چنہ ہم اس کی پیروی کریں چھوٹی چھوٹی ہر وقت ہر کام کرنے کی دعائیں نبی کی پیاری دعائیں یاد کریں اور ہمیشہ سچ بولیں اور قرآن مجید کی کم از کم تین آیات روز ترجمے کے ساتھ پڑھنا لازم کر لیں اب ان کا ہم معنی دیکھ لیتے ہیں ایمپریسیو کہتے ہیں متاثر کن یہ ایڈجیکٹیو ہے کوئی چیز بہت زیادہ اچھی ہو اس کا سائز اچھا ہو کوالٹی ہو تو ہم کہتے ہیں وہ ایمپریسیو یا متاثر کن ہے مانیومنٹ کہتے ہیں کسی کی یادگار میں کوئی سٹرکچر بنانا کوئی مجسمہ بنانا جیسے ہم پاکستان مانیومنٹ ہے یادگار پاکستان لاہور میں ہے یا کوئی بھی بیلڈنگ بنا دینا مانیومنٹ کہلاتا ہے تو اگر ہم اس کا باہ محاورہ ترجمہ کریں تو آئیگال سلطان احمد مسجد دنیا کی متاثر کن یادگاروں میں سے ایک ہے تو مانی ہم دیکھ لیتے ہیں ایمپریسیو کہتے ہیں واب ہے ڈیکوریٹ کرنا آپ دیکھ رہے ہیں یہ کیک ہے اس کو بہت اچھی طرح ڈیکوریٹ کیا گیا تو اس کو ایمپریسیو کہتے ہیں مور اٹریکٹیو اس کو زیادہ دلکش بنانا پھر ہے انٹیریئر اندرونی کسی چیز کے اندرونی حصے کو تو جو سلطان احمد مسجد ہے اس کے اندرونی حصے میں نیلی ٹائلز رگی ہوئی ہیں اس لیے اس کو بلو مسجد بھی کہتے ہیں یہ نیلی مسجد کے طور پر بھی جانی جاتی ہے کیونکہ اس کا اندرونی حصہ نیلی ٹائلز سے سجا ہے پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ اور فکس اور بلڈ سامتھنگ ان سٹن پلیس اور پوزیشن واقع ہونا سیچویٹڈ کا مطلب ہوتا ہے اور پاپولر کا مطلب ہوتا ہے لائکڈ اور ایڈمائیڈ بائی مینی پیپل ایک چیز کو بہت سارے لوگ پسند کریں ہم کہتے ہیں کہ وہ شخص پاپولر ہے پسند کیا جاتا ہے ٹورسٹ ٹورسٹ جو ہے وہ سیاہ ہوتا ہے جو کہ مختلف جگہوں کی سیر کرتا ہے یہ ترکی ترکی کے شہر استمبول میں واقع ہے جو کہ مملکت عثمانیہ کا دارن خلافہ تھا یہ سیاہوں کے لیے بڑا پرکشش بن چکا ہے تو what is استمبول استمبول is the biggest city in Turkey ترکی کا بڑا شہر استمبول located between Asia and Europe اور جو استمبول ہے وہ ایشیا اور یورپ کے درمیان میں ہے اس کے دو حصے ہیں ایک ایشیا میں آتا ہے ایک بریعظم یورپ میں اور یہ بریج یا پل کے ساتھ جو ہے وہ جڑا ہوا ہے محمد محمد second the conquest of constantine pole in 1453 جس نے اس شہر کو فتح کر کے اس کا نام جو ہے وہ استمبول رکھا اور اس کو اپنا دارن خلافہ یا capital city بنایا اس نے جو اسمانیہ سلطنت کے رولرز تھے انہوں نے کرسچن عیسائیوں کے شہروں کو مسلمان شہروں میں تبدیل کر دیا مسجد منوائی اور مسجدوں کے منار جو ہیں وہ اسلامی طرز تحمیر تعمیر کا طریقہ ہے پھر سلمان دا میکنیفیسنٹ سلمان عظیمو شان جو ہے اس کی سلطنت جو ہے وہ رومانیا ہنگری اور آسٹیا کے تک تھیل گئی تھی اور اس نے جو ہے اپنی ملٹری کے بلبوتے پر آدھے سے زیادہ یورپ کے اوپر حکومت کی اور اسمانیہ سلطنت جو ہے وہ 1453 سے دیکھا 1918 تک قائم گئی تو امید ہے آپ کو سبب پسند آیا ہوگا اس چینل کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو لائک اور شريعتا below شرطان شکرائبي ایسنig شیئ